بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب امید ہے ٹھیک کھاک ہوں گے خوشباش ہوں گے مزے میں ہوں گے اور مست ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگ لیلائی ہوں ایک بہت ہی مزیدار سی ریسپی جس کا نام ہے چنے کی دال اور میتھی یہ میں اتنی مزیدگی بناوں گی کہ جب آپ اپنے گھر پر ٹرائے کریں گے تو سب کو بہت پسند آئے گی اور سب چٹ بٹ کر جائیں گے میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں کہ میتھی شگر پیشنٹس والوں کے لیے بہت اچھی ہے ان کو چاہیے کہ ویک میں ایک دفعہ ضرور کھائیں اور لازمی اپنے روز مارا کی لائف میں یوز کریں تو پھر چلیے چلتے ہیں میتھی اور چنے کی دال بناتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک میڈیم سائز کا برطن اس کے سب سے پہلے ہم فلیم کو آن کریں گے اس میں میں اٹ کر رہی ہوں ایک کپ آئل آئل ہمارا گرم ہو جائے گا تو ہم اٹ کریں گے پیاس ہم اس میں اٹ کریں گے دو میڈیم سائز کے چورس کٹے ہوئے پیاس پیاس ہمارے تھوڑ سے براؤن ہو جائیں گے تو ہم اس میں اٹ کریں گے مسالہ مسالہ میں آپ کو بتاتی چلوں میں نے لیے ہیں چار ادد ٹاماتر چار ادد سبزمش چھ ادد لیسن ایک ادد ادرک اسے میں نے اچھے سے چوپر میں چوپ کر لیا ہے اور مسالہ اچھے سے بنا لیا ہے پیاس ہمارے براؤن ہو جائیں گے تو ہم اس مسالے کو اٹ کر دیں گے چلیے جی پیاس ہمارے لائٹ پنک کلر کے ہو چکے ہیں اب ہم اس میں اٹ کر رہے ہیں مسالہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے پھر سے میں آپ کو بتاتی چلوں میں نے اس میں لیا ہے چار ادد ٹاماتر چار ادد سبزمش چھ ادد لیسن اور ایک ٹکڑا ادرک اس کو میں نے اچھے سے چوپر میں چوپ کر کے باؤن میں ڈال کے رکھ لیا تھا چلیں جی اب ہم اس مسالے میں اٹ کریں گے ایک چمچ نمک آدھا چمچ حلدی دو چمچ سوکھا دھنیا ایک چمچ کٹی ہوئی لال میرچ چلیں جی یہ ہو گئے اچھے سے مکس اب ہم اسے تھوڑی دیل بھون لیں گے جیسے ہی ہمارا آئل نکلے گا ہم اس میں اٹ کر دیں گے چنے کی دال چنے کی دال میں نے ہاں پہ لیا ہے ایک کپ یہاں پہ آپ نے دس منٹ اپنے مسالے کو ضرور بھوننا ہے چنے جی دس منٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں ہم نے بہت اچھے سے پھون لیا ہے اب ہم یہاں پہ دارے ہیں ایک کپ چنے کی دال اسے ہم نے اچھے طرح سے دھو کے ایک گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھا تھا تب تک کے لیے یہ نرم پڑ گئی ہے اب ہم نے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے اچھے سے بھوننے کے بعد آپ نے اس کو دس منٹ کور کر کے چھوڑ دینا ہے ڈال کو ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے اب ہم نے یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے ایک گلاس پانی ایک گلاس پانی ڈال کے آپ نے اس کو دس منٹ کے لیے دم پہ چھوڑ دینا ہے تاکہ دال تھوڑی اسی گل جائے کیونکہ میتھی بھی گلے میں ٹائم لیتی ہے تو پھر ہم اس میں میتھی بھی ایڈ کر دیں گے تو ہم اسے دس منٹ کے لیے کور کر کے چھوڑ دیں گے چلیں جی دس منٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب ہم نے اپنا دم کھول دیا ہے کہ اچھے سے ساف کیا ہے اور اس کو واش کر لیا ہے میتھی کڑوی نہ ہو تو اس کے لیے میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں جب بھی آپ نے اس کو اچھے سے کٹ کر دینا ہے تو اس کے اوپر نمک لگا کے تھوڑ دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے اور چھوڑنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے بعد اس کو واش کر لینا ہے بہت اچھے سے واش کرنا ہے ہاتھوں کے ساتھ نچوڑ نچوڑ کے اس کا سارا رس نکالنا ہے تاکہ اس کا کرواہت پر نکل جائے اب آپ نے اسے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے ہر چیز کے اندر اچھے کچھ لوگ میتھی کو کوکر میں بناتے ہیں لیکن پریشر کوکر میں ساگ، میتھی، دلیا، ایسی چیزیں بنانا بہت ہی ڈینجرس ہوتا ہے اس لیے آپ لوگ خیال کیا کریں ایسی چیزیں نہ بنایا کریں اس کے اندر آپ کی لائف سے پڑھ کر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس لیے کوشش کریں ٹائم زیادہ لگ جائے لیکن آپ نے اپنی بہت کیئر کرنی ہے تو اس لیے ایسے چیزوں کو آپ نے پریشر کوکر میں نہیں بنانا ہلکی آنچ پہ رکھنے دیر سے بن جائے گا پر آپ کی لائف سیف رہے گی چلیے جی اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے پندرہ منٹ کے لیے اس کو ہم نے دم پہ چھوڑ دینا ہے پندرہ منٹ تک یہ پانی بھی خوشک ہو جائے گا اور میتھی بھی تھوڑی سی گل جائے گی آنچ کو آپ نے بہت ہی ہلکا کر دینا ہے ملتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد چلیے جی پندرہ منٹ کے دم کے بعد میں نے اس کو کھولا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی جو ہے میتھی گل چکی ہے اب ہم نے اس میں ذائقے کے لیے اور اس کو بہت ہی مزیدار کرنے کے لیے اور اس میں اچھی اچھی خوشک ہو آئے تو ایڈ کر رہے ہیں دو چمچ دیسی کھی اب آپ نے اسے بہت ہی اچھی طرح بھوننا ہے دس منٹ تک اس کو آپ نے بھونتے ہی رہنا ہے لازٹ ٹائم میں نے بنایا تھا ساگ گوشت جو لوگوں نے بہت پسند کیا تھا اور جب میں نے اپنے گھر پر بنایا تھا تو سب کو بہت ہی پسند آیا تھا اگر آپ میں سے کسی نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میرے اس لنک پہ جا کر وہ ویڈیو ضرور دیں اچھا جی تو دس منٹ آپ نے اچھے سے بھوننا ہے ابھی بھی دال تھوڑی سی سخت ہے میتھی بھی تھوڑی سی سخت ہے اس کو بھوننے کے بعد پندرہ منٹ کے لیے آپ نے دوبارہ سے دن دے دینا ہے اس کے بعد ہو جائے گی جی میتھی تیار آپ نے کھانی ہے اور پھر مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کیسی لگی یہاں پہ میں آپ لوگ کو بتاتی چلوں اگر آپ لوگ ساگ بنائیں سواندہ بنائیں یا میتھی بنائیں یا ایسا کچھ بھی بنائیں تو دیکھئے گا کہ اگر اس میں پانی کھڑا ہے تو سمجھئے کہ ابھی آپ کا سالن تیار نہیں ہوا پانی بلکل خوشک ہو جائے اور نکل آئے تو سمجھئے آپ کی میتھی پالک ساگ ہر چیز تیار ہے تب ہی تو جا کے اس میں ٹیسٹ آئے گا ورنہ پانی ہی رہنے کی وجہ سے آپ کا سالن کبھی بھی مزے کا نہیں بنے گا چلیے جی آپ نے آنچ کو بہت ہی ہلکا کر دینا ہے اور پندرہ منٹ دم پہ کھڑا دینا ہے ملتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد چلیے جی پندرہ منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب ہم اینڈ میں ڈا رہے ہیں چاند سبز مرچ جسے میں نے گول گول کاٹ لیا ہے یہ جی ہو جائے گا ہمارا تھوڑا سا سپائسی سالن اب آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے چلیے جی اب آپ نے صرف اور صرف دو منٹ اس کو بھوننا ہے اور آپ کا سالن ہو گیا تیار آپ نے چیک کر لینا ہے کہ آپ کی دال گل چکی ہے یا نہیں اگر آپ کو لگ رہے کہ آپ کی دال نہیں گلی تو آپ نے اس کو اور ٹائم دینا ہے اگر گل چکی ہے تو نہیں کرنا چلیے جی ہمارا سالن تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے ڈال دیں کسی اچھے سے پیارے پیارے سے برطن میں اور پھر ہم اسے کریں گے سر دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے میں آپ لوگ کے لئے لاؤں گی کچھ سپیشل موسیقی 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 موسیقی